اور ابھی آپ کو بتائیں راولپنڈی میں بارہ روز کے بعد بند راستے کھول دیے گئے ہیں جبکہ کل ادم تنظیم ٹی ایل پی کے مظاہرین ابھی تک وزیر آباد اللہ والا چوک پر موجود ہیں راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والے تمام راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں جبکہ مری روڈ سے بھی کنٹینرز ہٹا دیے گئے ہیں صدر سے فیض آباد تک مری روڈ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے ادھر فیض آباد انٹرچینج بھی ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے جبکہ راولپنڈی میں کئی دنوں سے بند میٹرو بس سروس کو بھی بحال کر دیا گیا ہے دوسری جانب کل ادم تنظیم ٹی ایل پی کے مظاہرین ابھی تک وزیر آباد اللہ والا چوک پر موجود ہیں جس کے باعث اعتراف تعلیم ادارے اور تجارتی مراکس تاحال بند ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور سے اسلامباد جانے والی جی ٹی روڈ بھی تاحال بند ہے جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے